بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیو خبریں ڈیگیٹل میڈیا سیٹ اپ کے ساتھ میں حرانہ تارک عزیز آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ تک تحقیقات کی امپورٹی اور معلوماتی چیزیں پہنچتی رہیں ناظرین آج ہم ایک بات کریں گے کہ ابھی بزرستہ دو تین روز پہلے بہاودین ذکریہ ایمورسٹی میں نماز حاجت عدا کی گئی اور ہردال کی گئی اب میں ایک آپ سے اس سلسلے کا ایک بیک گراؤنڈ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ جب آپ کا گھر خسارے میں ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو آپ آمدن بڑھائیں یا اپنے اخراجات کو کم کریں کووڈ کی وجہ سے یونیورسٹی کی آمدن بڑھنی رہی نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے اور اخراجات ہیں کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے اس سلسلے میں اپنے مطالبات منوانے کے لیے اور یونیورسٹی انتظامیاں کو پریشرائز کرنے کے لیے انٹیمپلائنز یونین کے صدر نے کیا پیغام دیا آپ ایک دفعہ سنیے اس کے بعد پھر آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں اعوذ باللہ عمر شیط وارجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہت دن ذکریہ یونیورسٹی کے ریگولر اور ڈیلی ویڈز ملازمین بھائیو اسلام علیکم آئی دو دن میں آپ کی کافی ساری بحث و تمہیز سننے کے بعد میں نے اپنی کابینہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کل ساڑھے دس بجی ہم ایڈمن بلا کا کٹھے ہوں گے وہاں ہم نماز حاجت ادا کریں گے جس میں آپ ریگولر ملازمین اور کنٹریکٹ ملازمین کو ریگولر ہونے میں حائل رکاوٹوں کے بارے میں دعا کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے اور ان کو غریب ملازمین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سلامتی اور کرونا ویرس سے بچاؤں کی دعایں بھی مانگی جائیں گی ملازمین بھائیو اب کل جب ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آپ لوگ اس وقت تک میرے ساتھ کھڑے رہیے گا جب تک ہمیں ریگولر آرڈر نہیں مل جاتے چاہے اس میں بہت دین ذکریہ یونیورسٹی کی جتنی بڑی ہستیوں کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا پڑا ہم کھڑا ہوں گے جو کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ میں کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن کل جب آپ آئیں تو بالکل مسمم ارادے اور یقین کے ساتھ ہیں میں اور میری پوری کبینہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ ہم اس وقت تک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک آپ کو ریگولر آرڈر نہیں ملتے اور انشاءاللہ جو پیسے قدم ہٹائے گا وہ غدار ہوگا اور وہ انشاءاللہ اپنے بلازمین کے ساتھ دوبارہ چل نہیں سکے گا میں نے اس کے ساتھ ساتھ اب ریگولر بلازمین بھائیوں کے لیے لیبارٹری سٹاف جن کو لیبارٹری اسسٹنس لیبارٹری سپروائزر بنوانا ہے اور ایک سے پندرہ والوں کا ٹائم سکیل اور لیبارٹری اٹنڈر سے لیبارٹری اسسٹنلی پرموشنر کے کیس جو کہ پائیو لائن میں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اید سے پہلے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے جو درجہ چہاروں کے ملازمین جنہوں نے جننر کلرک بننا ہے اس سارے کیس کو ہم نے اید سے پہلے پہلے مچور کروانا ہے ورنہ اب اس وقت تک ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں تینک یو دوسری طرف وائیس چانسلر مالی خسارہ بڑھنے کے باعث جو شعبہ فینینس ہے وہ یہ رپورٹ یہ دیتا ہے کہ یونیورسٹی میں کوئی بھی ریکنوٹرمنٹ نہ کی جائے سیلیکشن بورڈ کی اور سیلیکشن کمیٹی کی کوئی بھی میٹنگ نہ کی جائے کوئی بھی اشتہار اخبار میں نہ دیا جائے اور ہر قسم کی خریدداری پر جو ہے نا پابندی آئیت کی جائے تاکہ صرف سیلف سپورٹ ایوننگ پروگرام میں بھی جو ہے نا وہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اگر وہ بھی سکسٹی پرسنٹ فنڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود ہوگا تو وہ کرے گا ادروائز جو ہے نا وہ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد جو پیمنٹ آف آف ڈیز اور آور ٹائم ہے جو آل آفیسرز کا اور سٹاف کا وہ بھی بند کیا جائے اس طرح نائی ڈیوٹی آلائنس بھی کسی کو آلاوڈ نہ کیا جائے سیکیورٹی کا نہ کہ صرف ضروری جو چیزیں ہیں وہ کی جائیں پیمنٹ آف ڈیپارٹمنٹل ڈیریکٹر سٹوڈنٹ افیرز اور ڈیپٹی ڈیریکٹر سٹوڈنٹ افیرز وہ بھی بند کر دی جائیں اب اس قسم کی جو سخت پولیسی بتا رہا ہے شعبہ فینائنس اس کے بعد بھی زد کرنا وائس چانسلر کی طرف سے بھی اور امپلائز یونینز کی طرف سے بھی کہ ان کو مستقل کیا جائے تو آپ کو خود خیال کرنا چاہیے جو شعبہ آپ کے اخراجات آمدن کو دیکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ اب آپ کی آمدن زیادہ ہے یا اخراجات زیادہ ہیں وہ آپ کی پولیسی لائن دیتا ہے وہ ادارہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ آپ اس قسم کی کوئی بھی ایکٹیوٹی نہ کریں جس سے اخراجات کا بوجھ بڑھے اور یونیورسٹی کو مزید نقصان کا سامنا ہو تو پھر اس کے باوجود بھی آپ اس زد پر آڑ جائیں کہ ہم نے ڈیلی ویجز کو مستقل کرنا ہے اور پروفیسر کی بھرتیاں کرنی ہے تو یہ یونیورسٹی کے ساتھ کھلم کھلا دشمنی ہے اور یہ ریپورٹ وائس چانسلر نے بھی پڑھی ہوگی ان کو بھی بھیجی گئی ہے کہ یونیورسٹی کو ایک ارب بیس کروڑ کے خسارے کا سامنا ہے تو پھر آپ اضافی اخراجات کا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں جب آپ کی یونیورسٹی سٹیبل ہو جائے اخراجات اور آمدن بیلنس ہو جائیں تو پھر آپ سو کی بجائے دو سو پروفیسر رکھ لی جائے گا اور اسی طرح سے سوسیٹ پروفیسر رکھ لی جائے گا اس سلسلے میں جب وائس چانسلر صاحب سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یونیورسٹی چلانی ہے مجھے پتہ ہے معاملات کا نو ڈاؤٹ آپ نے یونیورسٹی چلانی ہے آپ کو زیادہ معاملات کا پتہ ہے لیکن جب آپ کے اوپر اخراجات کا اتنا بڑا بوجھ ہے اور آپ لقصان کر رہے ہیں تو آپ کیوں اضافی بوجھ ڈالنے پر طلعوں میں ایک طرف تو آپ ڈیلی ویجز ملازمین کا کہتے ہیں کہ میں ان کو مستقل نہیں کروں گا اس پہ یونیورسٹی کو مالی بوجھ بڑھ رہا ہے یونیورسٹی کو تو دوسری طرف آپ اپنے ہی بات کی نفی کرتے ہیں کہ آپ اسوسیٹ پروفیسرز اور پروفیسرز کی بھرتیوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھرتی ہے کہ جائے ڈیلی ویجز ملازمین کو اگر مستقل کریں گے آپ تو ان کی تنخواب پروفیسرز اور اسوسیٹ پروفیسرز کے مقابلے میں انتہائی کم ہوگی اور دوسری طرف ناظرین نماز حاجت پڑھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے بلکل مانگنا چاہیے اور ہر وقت مانگنا چاہیے لیکن اللہ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ 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 آپ کو سمجھیں اور یہ بات کریں کیونکہ یونیورسٹی کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کل کوئی سٹیل میل ثابت ہوگی پیا یہ ثابت ہوگا اور ریلوے ثابت ہوگا جس کا مالی خسارہ عربوں میں اور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا آپ نے چند اپنی لیڈری چمکانے کے لیے آپ چند سو یا سینکڑوں ملازمین کو مستقل تو کروا لیں گے کیا آپ اس گھر پہ بوجھ ڈال رہے ہیں جو گھر آپ کو چلا رہا ہے اگر وہ گھر بیٹھ گیا تو کل کو آپ کا بھی رزق جو ہے وہ تنگ ہو جائے گا تو میری گزارش ہے یونیورسٹی کے حلقوں سے کہ وہ اس معاملے کو بخوبی دیکھیں اور ہڑتال ختم کریں کوویڈ کی وجہ سے پہلے ہی مسائل کا سامنا ہے عمران خان بھی بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جب وہ گورنمنٹ میں آئے تھے آمدنی اور اخراجات بیلنس نہیں تھے ہمیں شدید مالی خسارے کا سامنا تھا جب ادارے خسارے کا سامنا ہوگا تو وہ کیسے آگے چل سکیں گے اور دوسری طرف یہ جنوبی پنجاب کی یہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے آج غریب کے بچے بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کریں جب یہ خسارے میں جائے گی خسارہ کرے گی تو حکومت کو بھی اس کا خسارہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا اور حکومت کہے گی کہ اس کو یا پریشر آئے گا کہ بھی اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا جائے گا تو جنوبی پنجاب کے جو یہاں پہ غریب بچے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد تعلیم حاصل کرنے سے بھی محروم ہو جائے گی جبکہ اس وقت تو یونیورسٹی نے صبح بلوچستان اور دیگر پاٹا کے علاقوں کے طلبہ کا بھی بوجھ برداشت کی اور ان کو مفتم تعلیم دے رہے ہیں پاکستان میں یہ علمیہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں پہ جو ملازمین ہوتے ہیں جس بھی سرکاری صحبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک یونین بنا لیتے ہیں اور جتھا بنا لیتے ہیں اور پھر اپنے مطالبات منوانے کے لیے وہ انتظامیاں کو پریشرائز کرتے ہیں اور انتظامیاں کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں اور مستقبل میں جو پھر ان کی وجہ سے بلیک میلنگ کی وجہ سے جو فیصلے کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان اداروں کو بھگتنا پڑتا ہے جیسے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ ان پی آئی اے سٹیل میل ریلوے اب ان کیے گئے غلط فیصلے اور پریشرائز کیے گئے فیصلوں کے نتیجے میں کیا نتائج آج کل بھگت رہیں آپ مترکی آفتہ ممالک کو دیکھیں تو وہاں پر اس یونین کا کوئی جواز ہے ہی نہیں اور نہ ہی یونین کسی بھی سرکاری ادارے میں نظر آتی ہے صرف پاکستان ہی ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ یہ یونین نظر آتی ہے دوسری طرف یہ جو یونین کے جو لیڈر ہیں اور ان کے جو عراقین جو منتخب ہوتے ہیں اور جو ہارتی ہے یونین ان کے عراقین تو کام ہی نہیں کرتے بغیر کام کیے وہ تنخائیں لیتے ہیں الٹا افسران کو پریشرائز کرتے ہیں اور افسران اپنی عزت بچانے کے لیے ان کے غلط فیصلوں کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں اور ان غلط فیصلوں کو لاغو کر دیتے ہیں جس سے ادارے کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے ناظرین تباہی ایک دم نہیں آتی آہستہ آہستہ آتی ہے دیکھیں اب یونیورسٹی کا جو پچھلے تین چار مہینے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پچاسی یا چھاسی کروڑ روپے کا خسارہ تھا جو کہ آپ جون تک ایک ارب بیس کروڑ تک جانے کی توقع کی جا رہے ہیں تباہی آہستہ آہستہ آتی ہے اور میری وائس چانسلر سے بھی درخواست ہے کہ آپ میرٹ پر آئے میرٹ پر آپ کی تائن آتی ہوئی تو آپ میرٹ پر فیصلے کریں آپ یہ نہ کریں کہ پسند اور ناپسند کو نہ دیکھیں کہ آپ نے اگر پروفیسر کی بھرتی کرنی ہے تو پھر یونیورسٹی کو خسارہ نہیں ہے اگر آپ نے ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرنا ہے تو پھر آپ کا خسارہ یہ کیسا تضاد ہے آپ کا آپ کو اس سلسلے میں بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی سفارش کے آپ نے فیصلے کرنی چاہیے اور ادارے کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ جنوبی پنجاب کا یہ سب سے بڑا تعلیمی ادارہ بچا رہے اور یہ اسی طرح سے پھیلتا اور پھولتا رہے جس طرح سے پچھلے ادوار میں چلتا رہا اور غریب بچوں کو اور مالی امداد کے مستحق بچے ہیں ان کی تعلیم جاری رہے اور میری یونین ایمپلائز یونین سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی چودرہٹ اور اپنی لیڈرشپ ناچمکائیں اور ادارے کو دیکھیں کہ ادارہ آپ اس وقت کس طرح کے مسائل سے گزر رہا ہے اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ آپ اپنے ادارے کو بچا سکے اگر ادارہ بچا رہا تو آپ ہیں کل کوئی پرائیویٹ کی طرف جائے گا تو آپ نے ہی احتجاج کرنا ہے آپ ہی احتجاج کریں گے کہ اس کو پرائیویٹائز نہ کریں تو آپ ایسے کیوں اسباب پیدا کر رہے ہیں کہ اس کو ادارے کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کر جایا جائے آپ اس طرح کا کام نہ کریں نماز حاجت ضرور پڑھیں نماز حاجت پڑھنی چاہیے نماز حاجت ضرور پڑھنی چاہیے اللہ سے ہر وقت مانگنا چاہیے اور اللہ سے اچھائی کی توقع رکھنی چاہیے اللہ نہایت غفور الرحیم اور رحم کرنے والا ہے اور آپ کی نیتوں کو اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کس نیت کے تحت کیا اقدام کیا جس نیت کے تحت جو بھی آپ اقدام کریں گے بروز قیامت بھی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ وہ کسی وقت آپ کے موں پہ دے مارے گا امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے اپنے ادارے کے لئے بہتری کے لئے کام کریں گے اور انتظامیہ کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور انتظامیہ بھی یونین کو بتائے گی کہ بھی ہم کن مالی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت یہ ایسے فیصلے کرنے کا وقت نہیں ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ